اسلام علیکم مکرم سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ آج کی ہماری ریسپی ہے مولی اور پالک کی سبزی اور یہ میں اپنے کھیت میں بیٹھ کے بنا رہا ہوں میں نے سوچا آپ کو تھوڑی باہر کی سائر بھی کروانی چاہیے تو یہ بڑی مدیدار بنتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بھی پسند آئے گی اور آپ اس ریسپی کو بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسے بنائی جاتی ہے مولی ہم نے لے لیے کھیت سے ابھی ہم جو ہے وہ پالک توڑ لیں گے فریش پالک توڑیں گے اور فریشی مولیاں لیے ہم نے بسم اللہ رحمہ اللہ بسم اللہ تازہ پالک بھی ہم نے لے لیا اب یہاں سے ہم سبد لسن لیتے ہیں ابھی ہم سبد لسن بھی لے لیتے ہیں پیگے اور گناتے ہیں ہم یو جو شروع کریں بھی ہم؟ ہمیں unut ہم потому موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 پالک جو ہے اس کے یہ جو آگے والی اس کی ٹہنیاں یہ ہم نے اتار دی ہیں اور صرف اس کے ہم نے پتے ہی شامل کرنے ہیں اگر آپ کے پاس پالک نہ ہو یا کم ہو پالک پتے بھی شامل کر سکتے ہیں پتے جو اس کے شامل کرنے ہیں جو کولے پتے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے شامل کرنے ہیں سخت پتے نہیں شامل کرنے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس پالک ہے تو پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہنڈیا کے اندر ہم نے گھی شامل کیا تو یہ گرم ہو گیا اب اس میں ہم پیاز شامل کر لیتے ہیں بسم اللہ پیاز ہمارا ہلکا برون ہو گیا ہلکا ہی برون کرنا ہے زیادہ برون نہیں کرنا اب اس میں ہم سبت لسن جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لسن کو بون لیا ہم نے اب ہم ٹوماتر شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سبت لسن جو ہے بسم اللہ رحیم انڈیا دوستو گاؤں سے دور اپنے کھیت کے اندر یہاں پرسکون محول میں دھوب میں بیٹھ کے کھوکنگ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے بہت ہی میں انجوئے کر رہا ہوں کھوکنگ کو کیونکہ بہت ہی پیاری دھوب ہے سردی کا موسم ہے اور یہاں پر بلکل سکون ہے ہر طرف جو ہے وہ بڑا ہی مزہ آ رہا ہے یہاں پر بیٹھ کے مجھے اب ہم نمک شامل کرتے ہیں لال مرچ لال مرچ ہم بلکل تھوڑی شامل کریں گے کیونکہ سبز مرچ جو ہے وہ ہم نے زیادہ شامل کی ہے ابھی اس میں خلدی شامل کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا پسا ہوا گرمسالہ تھوڑا سا ہم پانی شامل کریں گے تاکہ مسالہ ہمارا جو ہے وہ جلے نا ابھی اس کو اچھے طریقے سے بھول دیتے ہیں اب اس میں ہم پالک شامل کر لیتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحمن پالک شامل کریں گے ہم نے اچھے طریقے سے بھول لیا تو ابھی اس میں ہم مولیاں شامل کر لیتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم ابھی اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کریں گے یہ جو تازہ سبزی ہیں ان کو کچھا بھی ضرور کھانا چاہیے گاؤں میں یہ ہی زیادہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ مولی گاجر شلجم اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو فریش ہم خود کھیت سے توڑ کے تو کھاتے ہیں گناہ وغیرہ تو یہ انسانی صحت کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہیں گاؤں کے اندر یہ کچھی بھی بہت زیادہ پساند کی جاتی ہیں اور ان میں پانی کی بھی بہت وافر مقدار ہوتی ہے گاؤں میں لوگ نمک کے ساتھ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بڑے مزے سے کھاتے ہیں ابھی بلکل تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے مولی اور پالک دونوں کو ہم نے اچھے طریقے سے بون لیا بلکل وہ مولی سا ہم نے پانی ڈالا تو اب اس کی آگ ہم ہلکی کر دیں گے اور اس کو دم میں ہی پکائیں گے بڑیاں ہماری گال چکی ہیں اور یہ سالن ہمارا بلکل تیار ہو گیا ابھی ہم ہنڈیا کو نیچے اتار لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن راح ابھی ابو جان کے لیے چائے بھی منا لیتے ہیں دودھ ڈال لیتے ہیں فرائی پین کے اندر دودھ گرم ہو گیا اس میں ہم نے پتی ڈال دی چولا ہمارا بڑا ہے اور یہ جو پہن ہے ہمارا یہ چھوٹا ہے اس لیے یہ تھوڑا سامنے چگار کی ہے لکڑی رکھی ہے اوپر ابھی ہم چینی بھی شامل کر لیتے ہیں ابو جان تھوڑی پتی جو ہے وہ تیزی پیتے ہیں اس لیے میں نے تھوڑی تیزی رکھی ہے بسم اللہ الرحمن اللہ موسیقی 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 آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا تو آپ بھی اسی طرح اپنے والدین کی خدمت کیجئے کیونکہ والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں تو اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنے والدین کا بہت سا خیار رکھیں اپنے عزیز و کارب کا خیار رکھیں اور مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کیونکہ آپ کے کمنٹس میں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ